السلام علیکم اس وقت ہمارے پاس ایک عدد سیمت کی شیٹ ہے جس کی ہم کٹنگ کر رہے ہیں اچھا کٹنگ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی تو اس کے نیچے کوئی اور چیز نہ ہو یا تو جہاں کٹنگ ہو رہی ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو تو ہم لوگوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے سیدھی جگہ رہی ساہی ہے اس کو ساہ سترا کر کے جگہ دیکھیں سیدھی ہے پھر ہم نے اس پہ سیمت کی چادر رکھ دی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا اس پہ ہم لوگوں نے گلینڈر سے کٹنگ شروع کر دی اچھا گلینڈر میں بھی ہمار پچو گلینڈر ہے وہ ہے پانچ انچی کا اچھا اس میں بھی کافی ساری ڈسکیں آتی ہیں جیسے لکڑی کاٹنے کی الگ ڈسک ہوتی ہے صحیح ہے لوہا کاٹنے کی الگ ڈسک ہوتی ہے سیمت کاٹنے کی سیمت سے مرات ٹائلز وغیرہ کام کے لیے الگ ڈسک ہوتی ہے تو اس وقت جو ہمارے پر ڈسک ہے یہ ہم لوگوں نے استعمال کی ہے سیمت کاٹنے والی ڈسک ٹائل کاٹنے والی ڈسک جو ہوتی ہے جسے ہم کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگوں نے وہ استعمال کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کٹنگ چل رہی ہے اس کی ہماری کٹنگ کافی آگے تک پہنچ چکی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے سیفٹی رکھیں اور جب کٹنگ کرتے ہیں تو کافی دھوہ وغیرہ اٹھتا ہے اس کا کیونکہ سیمت کی چادر ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ صفائی سے کام کریں کیونکہ ابلی کی بھی چیز ہوتی ہے اس کا بھی ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کے ہمارے یہاں سے کسی کی چیز خراب ہو جائے تو ہم لوگ نے کیا کیا سب سے پہلے تو ہم لوگ نے جس جگہ کی کٹنگ کرنی کی وہاں پہ نشان لگا دیا اچھا نشان لگاتے ہوئے بھی ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سب سے زیادہ بہترین چیزیں ہوتی ہے لوگ پہن وغیرہ سے نشان لگاتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہنسل سے نشان لگا ہے ہم جان کے کٹنگ کر رہے ہیں ہم احتیاط سے ارہتر ارہتر آگے کی طرف جاتے ہیں اور کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ ہنچی کی کٹنگ ہے جو سٹیٹ ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے گلینڈر سے زیادہ صفائی سے کام ہوتا ہے دیکھیں کہ بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں ہم اور یہ کہ گلینڈر سے بڑے صفائی سے کام ہوتا ہے اچھے گلینڈر سلو نہیں چاہتا ہے آپ کو لگ رہا ہوا ہے لیکن یہ کافی سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ میں چلتا ہے یہاں کی ہم لوگ نے سٹیٹ اس کی کٹنگ کر دی یہ دیکھو بالکل صفائی سے سکون سے کام ہو گیا اگر آپ کے پاس ہوزار اچھی ہوں تو کام بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے اب ہم لوگوں نے جتنی پٹی چھائی تھی ہم لوگوں کو چادر کی وہ ہم لوگوں نے سٹیٹ سائٹ سے کار دیا اب ہم اس سائٹ سے کارٹیں گے جواب ہے آپ کو دکھایا ہے کنسل کے نشان ہے یہ یہ رہا ہے ہم تھوڑا سا دور ہو جائیں گے کوشش کریں گے سیفٹی فاسٹ ٹکر یہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کے جوتے سے اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ نہایت مضبوط جوتے ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو یہ کافی دھوہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو کوشش کیا کریں کہ جب کام کریں تو ماسک بغیرہ کا استعمال کریں دھوہ بغیرہ سے رچیں کیونکہ میدے کے لیے چندرونی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں ایسی جگہوں پر خیال رکھیں دیکھیں کتنے آرام سے سکون سے کٹنگ ہو رہی ہے چھوٹے پیمانے ہوئے چھوٹی جگہ ہم لوگوں نے ڈسک رکھ کے چادر کا استعمال کرنا ہے اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے کتنا کٹنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل آرام سکون سے اور نہایت دھوہ ہوتا ہے اس کا دھوہ سے مراد یہ جب کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو زائر ہے دھوہ تو اٹھے گا تو ہم لوگوں نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ چادر سائٹ سے بھی کٹتا ہے اب اس چادر کو ہم سائٹ پہ جاتھیں گے سیمٹ کی چادر ہوتی ہے یہ کلر شد ہے ویسے تو پوری چادریں ملتی ہیں یہ گلندر ہے پانچ انچی کا یہ دیکھیں جاؤج جیسا آپ کو بتائیں سیمٹ ٹائلز کٹنے کی جو ہوتی ہے یہ وہ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہم ہاتھ پاؤں سے اٹائیں گے اس کا یہ بھی الگ ہو گیا وہ بھی الگ ہو گیا ٹیک ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے اب ہم اس پر ڈرلنگ کریں گے جہاں ہم لوگوں نے فکس کرنا ہے ٹیک ہے چھے ڈرلنگ کریں گے چھے جگہ سے ہم ہول کر رہے ہیں اس کو ایک جگہ ٹیک ہے یہ دوسری جگہ ہے سوری یہ تیسرا ہول ہے تین ہول ہم ایک سائٹ پہ کریں گے تین ہول ہم دوسری سائٹ پہ کریں گے ایلویس کے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ڈرل مچین وہی جو عام لہمالہ استعمال کرتے ہیں پانچ نمبر کی بیٹ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں ٹیک ہے یہ دیوار بغیرہ ہمیں ہول کرتے ہیں ہم لوگ یہ وہ بیٹے ہیں ٹیک ہے بڑے اعتیاد سے بڑے خیال سے کام کرتے ہیں کیونکہ ذرا سی بے اعتیاد ہی چادر میں کریک پڑ گیا چادر ٹوٹ گئی تو بیکار ہو جائے گی تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چادر کو جتنا ہو سکے خیال سے کام کریں کیونکہ کافی محنت سے ہ ہی آپ کے سامنے کٹنگ کی ہم لوگوں نے جب اتنی محنت سے کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد ذرا سی غلطی سے چیز خراب ہو جائے تو کافی بندہ برشان ہوتا ہے تو آئین میں ہم آپ کو بیٹ بھی دکھا دیں گے اس کی ٹرل مچین کے یہ دیکھیں یہ اس کی بیٹ تھی یہ ہم لوگ ہول کر رہے ہیں پہلے ہول ہوا باتا کیونکہ پرانی چادر ہے ہم نے کلر کر کے بیٹ کیا ہے اس کو جہاں ہول کرنا ہے وہ ہم لوگوں نے رکھا بقاعدہ اس میں پینسل سے نشان ہے یہ نہیں ہے کہ انتازے سے ہ سہی ہے تو ڈاٹ ہوتا ہے تو اتنا خاص پتہ نہیں لگتا تو اتیاط رکھئے گا ہوئی کرتے ہوئے بھی کہ ہاتھ بلکل آپ کا سیدھا چلے کیونکہ ذرا سا بھی ہاتھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو چیز آپ کی خراب ہو سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو ڈلنشن دکھاتا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹ ہے 5 نمبر 5 نمبر ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا حیال رکھئے گا اور اللہ حافظ